بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو السلام علیکم اردو اسلام میں یہ تاریخی کہانیوں کا سلسلہ جاری ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہوں گی تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو لائک کرنے کے بعد سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تو چلتے ہیں ایک نئی تاریخی کہانی کے طرف صبح تقریت اور الجزیرہ شام اور عراق کے درمیان واقع تھے بیت المقدس کی فتح کے بعد شکست خردہ ایرانی اور رومی انہی دونوں مقامات پر جمع ہوئے اور اپنے عقائد کے اختلاف کے باوجود مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر ہنگامہ عرائے کرنے لگے حضرت عمر فارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کے مطابق حضرت سعید بن ابی وقاس نے پانچ ہزار سپائیوں کے ساتھ قلعہ تقریت کا محاصرہ کر لیا پھر ایک خونزر جنگ کے بعد اسلامی لشکر نے تقریت پر قبضہ کر لیا بہت سے مختصر تداد میں ایرانی اور رومی اپنی جانیں بچا کر فرال ہو سکے باقی سب کے سب موت کی خلاق بن گئے اسلامی پرچم مزید بلند ہوا اور کسٹنطنیہ میں بیٹھے ہوئے مغرور عیسائی بادشاہ کیسر روم کو ایک اور صدمہ برداشت کرنا پڑا پھر وقت اپنے وقررہ رفتار سے گزرتا رہا اور اسلامی سلطنہ سیاسین شیب و فراز سے دوچار ہوتی رہی یہاں تک کہ پانچ صدیاں گزر گئی یہ پانچ سو بتیس حجری کی ایک تاریخ رات کا واقعہ ہے اس وقت نجم الدین ایوب قلعہ تقریت کا حاکم تھا نجم الدین ایوب کا تعلق کردوں کے مزز ترین قبیلے کردیا سے تھا نجم الدین ایوب اسائش اور عزت و وقال کی زندگی گزار رہا تھا اس کے خاندان پر سایہ فغن ہو گئی تقریت کے حاکم میں اللہ مجاہد الدین کی طرف سے ایک حکم نامہ جاری ہوا جس میں کہا گیا تھا کہ نجم الدین ایوب اور اس کا چھوٹا بھائی اسدد الدین شیر کو اسی وقت تقریت چھوٹ کر بہت دور چلے جائے جب نجم الدین ایوب انتہائی شکست کی کے عالم میں سمانے سفر باندھ رہا تھا اس وقت محل میں ایک نومالود بچے کی چھینکیں سنائی دینے لگی دنیا میں آنے والا یہ بچہ تقریت کے مزول حاکم نجم الدین ایوب کا فرزان تھا کچھ دیر بعد ایک کنیز بچے کو لیے ہوئے نجم الدین ایوب کی خدمت میں حاضر ہوئی پہلے اس نے انتہائی پرجیش لحظے میں بیٹے کی پداش پر باپ کو مبارک بات دی پھر عجب و احترام کے ساتھ عرض کرنے لگی امیر محترم چھوٹے امیر کے کانوں میں ازان دے کر ان کا نام تجویز کر دیجئے کنیز کے بات سن کر نجم الدین ایوب غزب ناک ہو گیا اور چیخ کر بولا میرے سامنے سے لے جاؤ اس منحوس کو میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا یہ بچہ فاضع عظم صلاح الدین ایوب بھی تھا جسے اس کا باپ منحوس سمجھتا تھا نجم الدین ایوب کی کنیز بچے کو لیے ہوئے اس کی ماں کے پاس پہنچی کنیز کے چہرہ بجا بجا تھا خانم کیا بات ہے نجم الدین ایوب کی بیوی نے کنیز سے پوچھا جب تو بچے کو لے کر اپنے آقا کے پاس جا رہی تھی تو بہت زیادہ خوش تھی مگر اب تیرے چہرے پر گہری اداسی جھلک رہی ہے آخر اس کی کیا وجہ ہے کنیز خانم نے بچے کو اپنی مالکہ کے پہلوں میں لٹایا اور کہنے لگی آج آقا اپنے بیٹے کی پیداشت سے خوش نہیں ہے نجم الدین ایوب کی بیوی کے چیلے پر حیرت و فکر کے سائے لرسنے لگی آخر میرے بچے میں کیا خرابی ہے وہ خوبصورت ہے اس کے ہاتھ پاؤں صحیح سلامت ہیں ماں کے لہجے سے ناغواری کا رنگ جھلک رہا تھا کنیز خانم سر جکھائے خاموش کھڑی رہی وہ اپنے آقا نجم الدین ایوب کے الفاظ دورانا نہیں چاہتی تھی نجم الدین ایوب کی بیوی کچھ دیر تک کنیز کے جواب کا انتظار کرتی رہی مگر جب وہ کئی بار سوال کرنے پر بھی نہیں بولی تو اس نے تیز لہجے میں خانم کو حکم دیتے ہوا کہا دوبارہ اپنے آقا کے پاس جا اور میرا پیغام دے کہ میں انہیں یاد کر رہی ہوں کنیز خانم خاموشی کے ساتھ چلی گئی اور اس نے نجم الدین ایوب کے سامنے اپنے مالکہ کے الفاظ دورا دیئے اس وقت نجم الدین ایوب اپنے کرسی پر اداس بیٹھا تھا اور اس کی نظریں سامنے کھلنے والی کھرکی پر مرکوز تھی اپنے آقا کے جواب کا انتظار کرتی رہی مگر جب نجم الدین ایوب اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا تو وہ اُلتے قدمہ واپس چلی گئی نجم الدین ایوب کی بیوی زبیدہ کے لیے شہر کا یہ طرز عمل اور کنیز کی خاموشی ناقابل فہم تھی کئی بار اس کے جی میں آئی کہ وہ اٹھ کر نجم الدین ایوب کے کمرے تک جائے اور اس سے پوچھے کہ اس بے رخی اور ناخوشی کا کیا سباب ہے مگر وہ شدید زوف و ناتوانی کے باعث اپنے ارادے پر عمل کرنے سے کا اثر تھی وہ بہت دیر تک ذنہی خلفشار کا شغاہ رہی ہزاروں دیشے اور وسوسے اسے گھیرے ہوئے تھے اس نے کئی بار اپنے نعمل بچے کی طرف دیکھا جس کا رنگ سرخی مائل تھا اور وہ آنکھیں بند گئے دنیا معافیہ سے بے خبر سو رہا تھا زبیدہ کی آنکھوں میں آسو آگئے اور وہ مامتہ کے بے مثال جذبے سے بے قرار ہو کر بچے کے چہرے پر جھکی اور اس کی پشانی پر اپنے ہونٹ رکھ لیے میرے بچے تم اس دنیا میں کیوں آگئے ابھی زبیدہ اپنے بات مکمل کرنے نہیں پائی تھی کہ یکا جک کمرے میں ایک بار روب آواز گونجی آپ کو فرزان کے پیداش مبارک ہو زبیدہ بات تیزی سے اچھ کر بیٹھ گئی اس کے سامنے نجودین ایوب کا چھوٹا بھائی اسددین شیر کو مسکرا رہا تھا اس کے چہرے پر گہری مصدرت کی جلک نمائیاں تھی اسد کیا تم اپنے بھائی کے پاس سے آ رہے ہو زبیدہ کا لہجہ اداس تھا اور آنکھوں میں آنسو بے رہے تھے میں خوشی کی یہ خبر سن کر سیدھا آپ کے پاس آ رہا ہوں اسددین شیر کو کے لہجے میں کسی قدر حیرت تھی آپ روکے نہیں ہیں یہ سوال اپنے بھائی سے کرو وہ بیٹھے کی پیداش سے خوش نہیں ہے زبیدہ نے غم زدہ لہجے میں جواب دیا اسددین شیر کو کی حیرت میں مزید ادافہ ہو گیا تھا وہ چند لمحوں تک اپنے بھابی کے بہتے ہوئے آنسووں اور دھوان دھوان چہرے کو غور سے دیکھتا رہا پھر تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گیا تھوڑی دیر بعد اسددین شیر کو اپنے بڑے بھائی نجم الدین ایوب کے سامنے کھڑا تھا برادر محترم مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے چھوٹے فرزند کی پیداشت سے خوش نہیں ہیں نہ اس کی شکل دیکھی ہے نہ کوئی نام رکھا ہے اس نراضگی کے وجہ اسددین شیر کو کیلہ جے سے تلخی جلک رہی تھی حالانکہ میں بڑے بھائی کا بہت اترام کرتا تھا تو میں معلوم ہے کہ مجھے آج ہی قلعہ داری کے منصف سے معذور کر دیا گیا ہے نجم الدین ایوب نے اپنے چھوٹے بھائی کو انتہائی سخت لہجے میں مخادر کرتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی یہ حکم بھی ملا ہے کہ ہم دونوں بھائی ایک ہفتے کے اندر صبح تقریعت کی حدود سے نکل کر بہت دور چلے جائیں نجم الدین ایوب کی مزولی اور شہر بدری کا سباب یہ تھا کہ وہ ایک دن تیر اندازی کر رہا تھا کہ بعد قسمتری سے ایک اسائی سامنے آ گیا اور نجم الدین ایوب کا تیر اس کی گردن میں پیوست ہو گیا ایسائی زمین پر گرا اور چند لمحوں میں تڑپ تڑپ کر مر گیا اتفاق سے ملنے والا ایسائی تقریعت کے حاکم اللہ مجہد الدین بہروز کا غلام تھا نجم الدین ایوب نے بہت آجزانہ لہجے میں اپنی صفائی اور معذرت پیش کی مگر بہروز نے اس کی کوئی دنیر قبول نہیں کی اور شدید غزب کی حالت میں حکم دیتے ہوئے کہا برسوں کی خدمت کے سلے میں بس اتنی رائے دی جاتی ہے کہ تم دولوں بھائی ہمیشہ کے لیے اپنے ناپسند دیدہ چہرے میری نظروں کے سامنے سے گم کر دو اصدودون شیر کوہ نے بری عذیت و قرب کے ساتھ حاکم اللہ مجہد الدین بہروز کا حکم سنا اور پھر اداس لہجے میں کہنے لگا برادر معظم یہ سب نوشتہ تقدیر ہے کبھی تخت شاہی اور کبھی تخت مرک یہیں دنیا کا نظام ہے جب میرا بڑا بیٹا تولان سے پیدا ہوا تو میں ایک سپائی کے عوضے سے ترکٹی پا کر تقریت کا قلعہ دار بن گیا نجم الدین ایوب نے چیختے ہوئے کہا اسے اپنے اصاب پر ذرا بھی کابو نہیں رہا تھا اور آج جب یہ منحوس دنیا میں آیا ہے تو میں بسد حسرت حسرت و یاد تقریت چھوڑ کر کسی خانہ بلوش کی طرح ایک ناملوم مندل کی طرف جا رہا ہوں ہم اہل ایمان ہیں ہمارے مذہب کے مطابق نہ کچھ ساتھ منحوس ہے نہ مبارک اس اب اللہ کا نظام ہے اور اپنے نظام کو وہی بہتر سمجھتا ہے اسدودین شیر کوہنے بڑے بھائی کا غصہ تھندہ کرنے کے لئے انتہائی نرم لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا مت سمجھاؤ مجھے کہ منحوس کیا آتا ہے اور مبارک کسی کہتے ہیں نجم الدین کے آواز کچھ اور بلند ہو گئی بڑے بھائی کی طرف سے غیز و غزب کے اس ملہرے پر اسدودین شیر کوہ بھی خموش نہ رہ سکا گستاخی معاف ایسائی غلام کا قتل آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے پھر اس معصوم بچے کو یہ صدا کیوں دی جا رہی ہے نجم الدین نیوب اپنی مزولی سے اس قدر بدحواس ہو گیا تھا کہ اس نے چھوٹے بھائی کو بھی بری طرح ڈانٹ دیا مجبوراً اسدودین شیر کو واپس چلا گیا پھر وہ اپنی بھاوز کے کمرے میں داخل ہوا بڑی شرمساری کے عالم میں بتیجے کو پیار کیا اس کے کان میں ازان دی اور والہانہ انداز میں کہنے لگا یہ یوسف ہے بچے کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا بری کشش تھی اس لئے اسدودین شیر کو نے بتیجے کو یوسف کا مبارک نام دیا پھر اس بچے کو یوسف نے صلاحہ جن ایوبی کے نام سے شہرت دعا محاصل کی تو دوستو